تشریف لاتے ہیں سعیب رقم الجلوس اکیس الحمد للہ الذي فضل بعد الانبیاء الصدیقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه الذین فیهم ابو بكر السدیق رضی اللہ تعالی عنهم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم باسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالسدق وصدق به اولئك هم المتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت صاحبی فی الغارب صاحبی فی الجنہ صدق اللہ عظیم وصدق رسوله النبی الكریم مقام قرب ہے کیسا میرے صدیق اکبر کا نبی کے ساتھ ہے روزہ میرے صدیق اکبر کا رسول اللہ حکیم اعراج کی تصدیق کرنے پر رسول اللہ حکیم اعراج کی تصدیق کرنے پر لقب صدیق رکھا تھا میرے صدیق اکبر کا میرے واجب الاحترام حضرات علماء اکرام اور منصفین عظام آج میں جس عنوان کو اپنے لبوں کی زینت بنا کر حاضر ہوا ہوں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک عنوان سے معنون ہے عرباب علم و دانش تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر کی حیات تجیبہ عشق رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم سے عبارت تھی آپ پیدائش سے لے کر وفات تک اور ظاہر سے لے کر پاتن تک عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجسم تصویر تھے ایک مرتبہ میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تین محبوب چیزوں کا تذکرہ فرمایا اور اس کے جواب میں سیدنا صدیق اکبر نے بھی اپنی تین محبوب چیزوں کا ذکر کیا صدیق اکبر کی پہلی خواہش ہے ان نظر الہ وجھی رسول اللہ کہ نظر ابو بکر کی ہو اور جمال مصطفیٰ کا ہو دوسری تمنا یہ ہے کہ بیٹی ابو بکر کی ہو اور خدوت رسول اللہ کی ہو تیسری تمنا یہ ہے کہ مال ابو بکر کا ہو اور خدوت رسول اللہ کی ہو اللہ رب العالمین نے آپ کی ہر خواہش کو پورا کیا آپ کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین نے آپ کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہوئے یہ کوئی آسان بات نہ تھی کہ لسانے نبوت خود اعلان فرمائے کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا سبحان اللہ فربان جاؤں صدیق تری عزت و عظمت پر تری عاجزی اور ان کے ساری پر صدیق اکبر ٹاٹ کا لباس پہنتے ہیں تو عرش پر فرشتے بھی ٹاٹ کا لباس پہن لیتے ہیں سبحان اللہ سنو صدیق کے خادم مجھے خرآن رہنا ہے اسی برکت سسینے میں میرے ایمان رہنا ہے محمد سے تری عاری بڑی ہے مفرق و بھاری خدا رازی مگر تجھ سے خفا شیطان رہنا ہے سامین محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی گلیوں میں حیال الجہاد کی صدائیں لگتی تھی تو سب سے پہلے نکل کر سب سے آگے دوڑ کر نہ تیروں کی پرواہ کیے نہ تلواروں کی پرواہ کیے نہ کمبے کی پرواہ کیے نہ کمیلے کی پرواہ کیے نہ بیٹے کی پرواہ کیے نہ رشتدار کی پرواہ کیے بیٹے نے کہا اببا تو میری تلوار کے نیچے تو آگیا تھا میں نے روکنی تلوار کہا بیٹا اگر تو آ جاتا میں نہ روکتا کیونکہ میں تو رب کا ملازم ہوں میں تو رب کا غلام ہوں میں تیری گردن بھی اڑا کے رکھ دیتا صدیق آگے آگے صدیق تیروں کی بچار میں صدیق منافقوں کے نرغے میں صدیق پریشانیوں میں شاعر نے کیا خوب ہی کہا سنو صدیق کے خاتم مجھے ہر آن رہنا ہے اسی برکت سے سینے میں میرے ایمان رہنا ہے محمد سے تیاری پڑی ہے کفر کو بھاری خدا رازی مگر تجھ سے خفا شیطان رہنا ہے قرآن پاک العتقہ سے ان کو یاد کرتا ہے میں کیوں مثال ہی کیوں نہ ہو تقوی میرے صدیق اکبر کا تشنگان علم و دانش حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیاتِ تجربہ عشقِ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبارت تھی آپ مجسمہِ مہر و وفا پیکرِ عشق و رضا بارگاہِ نبوت کے منقضِ اول درسگاہِ محمدیہ کے تلمیزِ اول تھے جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے تین محبوب مجھے اپنی تین محبوب چیزوں کا تذکرہ کیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے تین محبوب چیزوں کا تذکرہ کیا سبحان اللہ صدیق کا تعرف بھی کیا ہے جو نبوت کے سب سے پہلے قلی صدیقِ اکبر ہیں جو قرآنِ پاک نے جسے واللذی جعبِ صدق کہا ہے وہ ابو بکر ہے قرآن نے جسے اولائق عمل متقون کہا ہے وہ ابو بکر ہے قرآن نے جسے قرآن نے جسے اولائق عمل متقون کہہ کر واللذی جعبِ صدق ازے قولِ صاحبی کہا وہ ابو بکر ہے سبحان اللہ صدیق کیا تری تعریف کرو صدیق کی تعریف تو ختم نہیں ہو سکتی سپارے کے سپارے صدیق پر ناظر ہوتے ہیں سبحان اللہ صدیق میں تری تعریف کرتا چلا جاؤں صدیق کی تعریف تو آسمانِ رب العالمین نے خود کی ہے میں آخر پر بس اتنا ہی کہوں گا صدیق میں تری تعریف کرتا کرتا چلا جاؤں سپارے ختم ہو سکتے ہیں آقا بندی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آقا بندی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر خلیل نہ بناتا تو صدیق کو بناتا واقف دعوانا الحمدللہ بالعالمین